اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرا سوال ہے کہ اگر شوہر بی بی کو طلاق دیتا ہے اور اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے جو ایزا گوا وہ سننے کے لیے ہے اور ایک اور کنڈیشن ایسا ہے کہ شوہر کو یادی نہیں ہے کہ وہ کتنا بار طلاق دیا ہے تو ایسے سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ طلاق دینے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ طلاق یہ یک طرفہ چیز ہے یعنی طلاق میں بیوی کی یا کسی اور کی رضا مندی ضروری نہیں ہوتی ہے اور جن چیزوں میں دوسرے کی رضا مندی ضروری نہیں ہے اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے اکیلے کرنے سے ہو جانے والی ہے وہ چیز کسی اور کا دخل نہیں ہے اس میں لہٰذا طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے شوہر جو کہے گا جو دعویٰ کرے گا اس کی بات ہم مان لیں گے اگر وہ کہے کہ کل میں نے طلاق دے دیا تھا اپنی بیوی کو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ جب کہہ رہا ہے تو اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ کہ اگر شوہر یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار دیا بھائی اگر اس نے طلاق دیا ہے تو بار یاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اگر اس کو یہ کہہ رہا ہے میں نے طلاق دیا ہے چاہے ایک بار دیا ہو پچاس بار دیا ہو وہ ایک طلاق ہے یعنی الگ الگ مجلسوں میں بھی دیا ہے شک اس کو یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ دیا جب بھی جھگڑا ہوا ہر چھ مہنے میں ایک بار طلاق بول دیا بیوی کو یعنی طلاق بولا پھر رجوع کیا طلاق بولا پھر رجوع کیا اس طرح سے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ جیسے طلاق دے دیا اس کی بیوی عدت میں چلی گئی ہے نا اب جب اس کی بیوی عدت میں چلی گئی تو جب تک وہ عدت سے جب تک وہ رجوع نہیں کر لے گا طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ ہاں اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر دوبارہ اسے طلاق دے سکتا ہے تو اگر اس نے عدت میں ہی کئی بار طلاق دیا تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اگر رجوع کر کر کے طلاق دیا ہے تب اس کا اعتبار ہے تو اس کو یاد رکھنا ہوگا اگر ایسا مغفل آدمی ہے تو آپ اس کو لائیے ہمارے سامنے ہم اس سے بات کریں گے پھر اس بارے میں جواب دے پائیں گے نہیں اصل میں میں پاس بھی کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات آشک لیکن میں نے اس کو مطلب دوسری کی طرف پھیر دیا کہ شوہر مطلب جہالت پتہ نہیں ہے کچھ کیا ہے اسلام کیا نہیں ہے بس زندگی گزر رہی ہے اب انہوں نے کیا کیا بیوی کو طلاق دیا ہر تھوڑی دن میں جھگڑا ہوتا تھا میاں بیوی کے درمیان جا میں نے دوسرے دن دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں دونوں گھوم رہے پھر رہے کھارے پھر ایسا کر کے کئی سالوں سے چلی رہا ہے کام بعد میں پھر گھر والوں کو پتہ چلا تو کسی نے کال لگایا اور پھر استفسار کیا تو ایسے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے شیخ آخر میں آپ بتائیے مجھے کہ تین ہی چانس تو ہوتا ہے تین ہی تو ہوتا ہے جیسے مال لگے دس پندرہ ہوتا تو آدمی کہتا کہ مجھے نہیں یاد ہے کی چودہ ہوا کی تیرہ ہوا کی بارہ ہوا تین ہی تو ہے تو ایسا اگر ایسا کوئی کہتا ہے نا تو زیادہ امکان ہے کیا اس کو تین بھی نہیں یاد ہے اگر چار چار دو چار سال تک ایسا چل رہا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو تین نہ یاد ہو اگر اتنی کسرت کے ساتھ وہ دیتا ہے تو تین تو یاد ہی ہوگا اس کو اگر اتنی کسرت سے وہ دے رہا ہے تو تو اگر اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی کنفیوز ہو گیا ہے تین ہی ہے اس کی تعداد تو اگر وہ کہے کہ میں ہر سال ایک آت طلاق دے ہی دیتا ہوں اور یہ سلسلہ پانچ سال سے چل رہا ہے تو ہم کہیں گے خلاص ہو گیا تمہارا معاملہ جی چھیک ہے شکل جزاکلا جی غلام قادیر بھائی جی شکل اگر ایک بات اور میں ہائٹ کر دوں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے دو بار دیا ہے یا تین بار مطلب دو بار طلاق ہو چکی ہے یہ میری ابھی جو طلاق دے رہا ہوں دوسری طلاق ہے کی تیسری طلاق ہے شک ہو رہا ہے بری طرح سے کسی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی جیسے اگر کوئی ہر سال دے رہا ہے تب تو اس کو یاد رہے گا لیکن اگر زیادہ دن ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے نہ یاد ہو اس کو اگر اسے شک ہو گیا اسے کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ ابھی جو بولنا ہوں یہ تیسری بار ہے یا دوسری بار ہے ٹھیک ہے ایسی صورت میں ایسی صورت میں وہ تیسری طلاق نہیں مانی جائے گی وہ دوسری اگر دو اور تین میں شک ہو رہا ہے تو کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیوی ہونا یہ یقینی ہے اس کا بیوی ہونا تو یقینی ہے اور طلاق کا دینا مشکوک ہے تو جو چیز یقینی ہے وہ مشکوک چیز کے ذریعے سے ظاہل نہیں ہوگی تو ہم اس کو دوسری مانیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت کم کیس میں ہو سکتا ہے کوئی جو کسرت کے ساتھ طلاق دیتا ہے اس کو تین بھی نایاد ہو یہ تو بہت ناممکن سی بات لگتی ہے جی 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 جزاک لاؤ خیر